السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آله وآلہی اصحابه اجمعین اما بعد برادران اسلام آج اب بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت کرنا ضروری ہے یا نہیں یعنی ساس کا بہو پر یہ حق ہے یا نہیں کہ بہو اس کی خدمت کرے دیکھئے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بہو ساس کے لیے بیٹی کا درجہ رکھتی ہے اور ساس بہو کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے تو بہو پر جس طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اسی طرح اپنی ساس کی بھی خدمت کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں بعض نوجوان اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہیں اور ایسی باتیں بھی سنی گئی ہیں کہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ صاحب میری بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میری ماں کی خدمت کرے میری ماں کی خدمت ان کی لڑکیاں کریں اب جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی ماں کے پاس ہیں ماں کے گھر میں ہیں وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتی ہیں لیکن جن بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اپنے سسرال چلی گئی ہیں وہ اپنے سسرال کو چھوڑ کر کیسے ماں کی دیکھ بھال کریں گی یہ بیٹا یہ نوجوان جو ماں کی خدمت کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری بہنیں کریں اس بیٹے پر بھی ماں کی خدمت لازم اور فرض ہے ضروری ہے جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خدمت کریں ماں کی آپ نے اپنی بیوی کو تو نکال دیا اس زمرے سے تو وہ کہتا ہے کہ سامنے میں تو کام پہ جاتا ہوں مجھے وقت ہی نہیں ملتا ہے تو آپ کو اپنی ماں کی خدمت کا وقت نہیں ملتا ہے اور بیوی کے ذمہ سے آپ نے اس ذمہ داری کو الگ کر دیا میرے بھائیوں یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے اور ماں کے ساتھ نائنصافی ہے ماں کا حق ہے یہ کہ اس کی خدمت کی جائے اس کی دیکھ بھال کی جائے اس کے بڑھاپے میں یا اگر بڑھاپا نہیں ہے تب بھی اس کی ہر ضرورت کو اولاد پورا کرے اور بہو بھی اولاد کے ذمرے میں آتی ہے بیٹی کی طرح ہے ایسی بہویں جو اس میں یہ مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں تو ایسے سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس سے مستثنہ نہیں ہیں کہ آپ ساس کی خدمت سے بالکل آزاد ہوں اور وہ بڑھی اپنے کمرے میں پڑھی رہے نہ آپ اس کے کھانے کی دیکھ بھال کریں نہ اس کے کپڑوں کی دیکھ بھال کریں نہ اس کے سر میں کنگھی کریں یہ اسلام جیسا دین جس نے احسان کی تعلیم دی ہے جس نے بڑوں کی تقریم سکھائی ہے جس نے بڑوں کی تعظیم کا درس دیا ہے جس نے خدمت کا درس دیا ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ گھر میں موجود ہوں اور آپ کی بڑھی ساس پریشان ہو وہ بیمار ہے یا بڑھی ہے اس کی تیمارداری کرنا اس کے کھانے کا انتظام کرنا اس کے کپڑوں کو دھونا اس کے سر میں کنگھی کرنا یہ سب گھر میں رہنے والی بہووں کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ کیسا نوجوان ہے جو اپنی ماں کو پریشان دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میری بیوی کی ذمہ داری نہیں لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کریں باری باری وہ سسرال سے آتی رہیں اور خدمت کرتی رہیں کبھی یہ نہیں سوچا اس شخص نے کہ وہ لڑکیاں جو شہر میں ہیں چلیے وہ تو کسی وقت آ جائیں گی ماں کی خدمت کر لیں گی اور لڑکیاں ماں کے لیے واقعی بہت جذباتی ہوتی ہیں لیکن جو وہ کس طرح آئیں گی اپنی بڑی ماں کی خدمت کے لیے نہ ہفتے میں آ سکتی ہیں نہ دس دن میں آ سکتی ہیں تو میرے بھائیوں نوجوانوں اپنے والدین کی خدمت کرو ماں کی بھی باپ کی بھی بہو ساس اور سسرہ کے لیے بیٹی کا مقام رکھتی ہے اور بہو کے لیے ساس اور سسر ماں اور باپ کا مقام رکھتے ہیں اس حیثیت سے ان کی خدمت کی ذمہ داری کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اپنے بڑوں کی ہر طرح کی دیکھ بھال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کا استعمال اپنے غلط افکار و خیالات سے کرنے سے ہمیں پرہنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین